ہائی ویورڈ اس ہمازن اور ہم سکرین پر رائٹنگ کے کلاسز کو ویورڈ دیکھ رہے ہیں اور لاسٹ لیکچر تک ویورڈ جب ہم نے انٹرڈکشن کیا ایکٹس کا تو ہم ایک بہت ہی انپورٹنٹ بات میں نے آپ کو بتائی تھی اور وہ یہ تھی کہ ترننگ پوائنٹس کیا چیزیں ہیں جب ایکٹس میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ویورڈ دیکھیں میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی یہ کہا تھا کہ ایکٹس کوئی لائنیں نہیں ہیں کہ ہم یہاں پہ ایک لائن لگا دیں گے تو وہ ختم ہو جائے گی دوسری لائن پہ لگا دیں گے تو ختم ہو جائے گی ہم نے اس کو دیپلی دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے تو ایکٹس کے بارے میں میں ہمیشہ بہت اتحاد برتا رہا ہوں اور میں اس کو شروع میں برکل چائنیز موڈل کے پوائنٹ ایویو چائنیز کے جتنی بھی سکرین پلیز ہوتے ہیں اس میں ایکٹس کا کوئی تصور نہیں ہے وہ اگر کبھی وقت ملا تو اس پہ بھی بات کریں گے لیکن چونکہ ہم زیادہ تار ہالی ووڈ کو کوپی کرتے ہیں یا ہالی ووڈ ہی ہمیں ڈکٹیٹ کرتا ہے most of the industry کو دنیا میں جس میں پہ لولی ووڈ، بولی ووڈ یا ٹالی ووڈ یا جو جو بھی ہیں وہ اسی سٹرکچر کو جو ہے وہ کوپی کرتے ہیں تو ایکٹس ہمارے لئے انپورٹل ہو جاتا ہے ایک بات ہے کہ جو بھی نالیج ہوتا ہے اس کو بلکل رد نہیں کرتا اگر سکرین رائٹنگ کے بڑے بڑے گروز جو ہے ہمیں ایکٹس کے بارے میں بتاتے آ رہے ہیں یا ہمیں جو ہے اریسٹورٹل سے ہمیں ایکٹس کے بارے میں بتایا گیا تو definitely اس پر بہت زیادہ کام ہو چکا ہے اور اسی کی بیس پر بہت سری فیلمز بنتی رہی ہیں اور بن رہی ہیں لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ میں جو three ایکٹس ٹیکچر ہے اس کو three ایکٹس ٹیکچر کیوں نہیں کہتا ہے یا میں three ایکٹس ٹیکچر کو views ایکٹس ٹیکچر نہیں سمجھتا کس point of view سے اس کا ذکر ہم کریں گے ملکہ یہ حقیقت سے کوئی جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا کہ ایکٹس ٹیکچر جو ہے وہ definitely آپ کے سکرین پلے کے ایک important part ہے لیکن کیا جو ہم three ایکٹس کا ذکر کرتے آ رہے ہیں وہ ایکٹس بھی ہے کہ نہیں اس لئے ہم نے سب سے پہلے last lecture میں introduction کی تھی ایکٹس کی کہ ایکٹس کیا ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم ایک definition پر پہنچ گئے تھے اور اس کے بارے میں ہم ایک بڑی important بات پر پہنچ گئے تھے جس کو میں نے کہا تھا کہ terminology اس کو کہتے ہیں turning points تو views ااج کے lecture میں تو views ااج کے lecture میں ہم دیکھیں گے یہ جو three ایکٹس یا ایکٹس کا کوئی structure ہے یہ واقعی کوئی structure ہے یا نہیں ہے یا یہ words غلط ہیں کہ کیا اس کو ہم آج کے lecture میں دیکھیں گے تو آئے views start کرتے ہیں آج کا lecture last lecture میں دیکھا تھا کہ turning points acts میں کا بات نہیں ہے جب کسی بھی character کوئی نئی information جو ہے وہ receive ہو رہی ہوتی ہے تو جب اس کو ایک final revolution ملتی ہے یا اس کو جب کوئی final ایک information ملتی ہے تو وہ act کا جو ہے وہ ایک turning point ہوتا ہے you're just اس میں ایک بات آپ کو میں بتا دوں یہ کوئی ایک point نہیں ہے یہ basically number of scenes ہو سکتے ہیں یہ جو turning point ہے یہ کسی بھی act کے جب end میں آ رہا ہوگا جس کے بعد basically act میں بدلنا ہے act one سے act two میں جا رہے ہیں act three میں جا رہے ہیں اس کو ایک نیا goal مل گیا ایک نئی information مل گئی ہے اور وہ اب اس کا course یا اس کا جو ہم نے پہلی کہا تھا کہ ہمارا acts کیا ہے کہ character جو action لے رہا ہوتا اپنے goal کو حاصل کرنے کے لیے وہ act ہوتا ہے تو definitely جب آپ کے جب ہم کہتے ہیں کہ اس کو ایک نئی information ملی تو جب اس کو نئی information ملی تو وہاں پہ آپ کے act close ہو جاتا ہے اب وہ ایک نئی goal کی طرف چلا گیا تو اب act one سے suppose act two میں چلے گی ہے اور اسی طریقے سے جب اس کو ایک نئی information ملے گی تو وہ act two سے act three میں چلا جائے گا یہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ یہ کوئی ایک scene definitely ضرور نہیں کہ ایک scene ہو یہ دو چار پانچ scenes بھی ہو سکتے ہیں number of scenes depending upon the screenplay you're writing it means یہ جو میں نے بات ابھی کہی اس کا مطلب یہ ہوا کہ act ختم ہونے سے پہلے یہاں آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ act تب ختم ہوگا جب اس کو clearly defined objective ملے گا اور اس کا act change ہوگا اور اگلے act میں basically وہ اس goal کو achieve کرنے کے لیے کوشش کرے گا تو دوسرے لفظوں میں بھی یوں کہہ لیں کہ ایک نئی information ملی اور اب وہ جو نئی clear goal اس کو ملا ہے اب اس کی راہ میں جب وہ چلا گیا اس کو حاصل کرنے کے لیے چلا گیا تو اب آپ کا وہ act ختم ہو گیا اب آپ ایک نئے act میں چلے گیا جو کہ آپ کو میں نے پہلے کہا کہ act کی definition کو آپ ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ character نے جو goal حاصل کرنا ہوتا ہے کسی بھی particular point of time میں screenplay کے یا film کے اور اس کے لیے جو action لیتا ہے اس کے acts ہوتے ہیں تو جب اس کو ایک نیا goal مل گیا اب اس کا مطلب ہے اس کے لیے وہ action لے گا تو وہ act ختم ہو گیا اب یہ دوسرے act پہ آپ یا تیسے act پہ آپ یا چوتھے act پہ آپ یا پانچے act پہ آپ یا چھٹے act پہ آپ چلتے چلے جائیں گے ابھی ہم اس پر آتے ہیں ابھی میں اس کا ذکر کر رہا ہوں تو اب یہ کیا سینیریو بن رہا ہے اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں اب flow of the story جب آپ اپنا flow of the story بنائیں گے یا جب آپ اپنا synopses لکھ رہے ہوں گے تو اب آپ نے اس کا flow کیسے بنانا ہے میں نے آپ کو ہمیشہ ذکر کیا ہے viewers کے لکھ لینا بلکل ایک important بات ہے اس میں آپ نے بیش ایک premise line بنائے اس کا flow جو ہوتا ہے story کے بہت important ہوتا ہے یہ عام طور پہ بہت سارے منجھے ہوئے writers کو بھی سمجھنے ہی آتا ہے کہ یہ flow جو کہ بہت سارے لوگ جب structure میں گز جاتے ہیں اور وہ بلکل فرمولک چیزیں کار رہے ہوتے ہیں یار میں نے act 1 بلکل ٹھیک بنا لیا وہ basically ہر story کے ایک اپنا flow ہوتا ہے اگر آپ اس flow کو اپنے ہاتھ سے جانے دیں گے تو وہ film میں وہ rhythm نہیں بن پاتا چاہے آپ نے structure کو پورا کیا ہو چاہے آپ نے story development پوری طریقے سے کیا تو flow آپ کا ہونہ important flow سے کیا مراد ہے flow سے مراد ہے کہ یعنی کہ کیسے ایک scene کے بعد دوسرا scene آئے گا اور کہاں پر آئے گا اور یہ کیوں آئے گا اب لہٰذا جب ہم act پار رہے ہیں تو اس میں کہوں گا کہ flow of the story پھر کچھ اس طرح ہو سکتی ہے act 1 میں کریکٹر کا کوئی goal ہے جس کو ہم initial goal کہہ سکتے ہیں اس کے لیے وہ ایک action لیتا ہے اس میں وہ fail ہو جاتا ہے اب وہ یا اس کو اب نئی information ملے گی اب جب اس کو نئی information ملے گی تو وہ ایک turning point پہ پہنچے گا اور یہاں پر آکے اس کا goal آلٹر ہو جائے گا تو یہ جو turning point ہے viewers میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو turning points ہے یہ بڑے important ہوتے ہیں اور یہ کوئی ایک scene نہیں ہے میں نے آپ کو کہا یہ چار پائیں scene بھی ہو سکتے ہیں یہ ایک دو scene بھی ہو سکتے ہیں depending upon the nature of the story your writing ہے screen پہ جو آپ لکھ رہے ہیں تو ابھی act 1 میں ہم نے دیکھ لیا ایک initial goal تھا اس کے بعد اس کے لیے اس نے ایک action لیا اس میں وہ fail ہوا ایک نئی information ملے گیا وہ ایک turning point پہ آ گیا اور جب turning point پہ آ گیا تو اس کا goal evolve ہو گیا تو اب وہ ایک نئے goal کی تلاش میں ہے اس information کے against تو اس کا ملب ہے جو اس کا initial goal تھا وہ تو اب goal فیلہ نہیں رہا لیکن اب اس کا ایک altered goal آ گیا ابھی جو altered goal ہے یہ جو اب آپ کا altered goal ہے اس کے بعد اب act 2 میں چلے گئے act 2 میں definite وہ پھر ایک action لے گا اب وہ کس کے لیے action لے رہے ہیں جو اس کا altered goal act 1 میں ہم نے turning point پہ دیکھ لیا اس altered goal کے لیے وہ action لے گا اب ہم act 2 میں ہیں again he fails and get a new information and reaches at a turning point ٹھیک ہے اور پھر اس کا ایک altered goal آ جائے گا اب وہ act 3 میں چلا جائے گا اور پھر such and such اسی طرح آپ جتنے مرضی سکے act اب بناتے چلے جائیں لیکن ابھی میں بتا ہوں پھر ہم کہاں پہ رکھیں اس کے بارے میں تو چکر کرتا ہوں لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جتنے بھی evolving goals ہیں یہ ultimate goals سے unrelated نہیں ہوتے جو میں link goal کا آپ کو synopsis میں بتاتا آیا یا story development میں آپ کو میں نے اس کا سارا بتایا یہ جو link goals ہیں یا جو altered goals ہیں اس case میں اگر ہم اس کو اس word میں میں نے لے لیا تو یہ basically linked ہے to the ultimate goal یا the story goal یا جو بھی آپ نے word اس کا use کرنا ہے تو یہ اس کے ساتھ related ہوں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ story کا یعنی pulp fiction کو چھوڑ دیں گر آپ film pulp fiction جو کہ ملعب different scenario میں لکھی گئی ہے اور اس میں جو ہیں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ systemic جو ہے act structure نہیں ہے اور اس میں جو story ہے وہ کوئی ایک نہیں ہے اور مطلب وہ جو اس کے goals ہیں اس کی involvement جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ linked ہو آپ کے main goal کے ساتھ تو pulp fiction کو چھوڑ دیں یا pulp fiction جیسی اگر کچھ filmز ہیں تو اس کو اب چھوڑ دیں جو کہ شاید آردہ سے زیادہ نہ ہو تو اس کے علاوہ آپ آپ دیکھیں سب اسی اسی structure پر اسی طریقے سے کام کرتے ہیں اور یہ ساری آپ کی جو ہیں بہت hit films جتنی بھی دنیا میں آئیں گے وہ انہی پر ہی چلتی گئیں ہیں لیکن میں نے بات آپ سے کہا رہا ہوں کہ یہ جو بھی آپ کا link goal ہے یا evolving goal ہے یہ آپ کے ultimate goal کے ساتھ جو ہے وہ بالکل linked ہوتا ہے تو اس لحاظ سے آپ کو یہ نہیں کرنا کہ آپ ultimate goal کچھ اور ہے اور اس کے ساتھ آپ کا جو act one کا goal ہے یا act two کا goal ہے وہ بالکل ہی change ہو یوں آپ کریں گے تو آپ کی rhythm ٹوٹ جائے گا story کا وہ جو ہے وہ break ہو جائے گی اس میں کوئی interest نہیں audience میں رہے گا تو viewers گویا وہ پھر اس کے جو evolving goals ہیں وہ ultimate goal کے ساتھ آپ کے linked ہوں گے یہاں تک کہ وہ realize کر جائے دوسرے لفظوں میں وہ اپنی understanding کو تب understand کرے گا یا اپنی understanding تب earn کرے گا دوسرے لفظے میں وہ اپنی ultimate goal کی significance کو تب understand کرے گا جب وہ گویا تھوڑا تھوڑا اس کے طرف چلتا ہوا آ رہا ہوگا evolving goal کرتا ہوا اور وہ information حاصل کرتا ہوا تب وہ basically اپنے ultimate goal کی significance کو سمجھ پائے گا اب avatar میں دیکھیں جو کہ جیمز کمرون کی cgi film ہے اور اس نے بہت زیادہ جو ہے پیسے کمائے اس میں آپ نے دیکھی ہوگی most of the لوگوں نے تو وہ جو دوسرے دنیا تھی جس کا وہ pandora اس نے use کیا تھا دوسرا world تھا اور جہاں پہ وہ monkeys type کے blue monkeys type کے لوگ رہتے تھے نوی جن کو اس نے کہا اس film اگر آپ دیکھیں تو جیک سلی کے goals کس طرح evolve ہوئے کیا وہ شروع میں ہی پہنچ گیا بس نوی لوگوں کو بچانے کے لیے ایسا نہیں تھا تو اس تک پہنچنے کے لیے اس نے کچھ course لیا یا اس کے goal evolve ہوئے یعنی کیا ہو سکتے ہیں اس نوی تک پہنچنے کے لیے پہلے اس کو اپنے dead brother جو کہ اس کے ٹانگوں کا issue تھا اس کے اس کو مسئلے کو حل کرنا تھا اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے یعنی کہ اس کو کرنل کے لیے وہ جو کرنل تھا اس سارے project کا جو انچائج تھا اس کے لیے کچھ چیزیں جو تھے کچھ محول پیدا کرنا تھا کچھ ملصف instances ایسے دینے تھے کہ وہ اس کی طرف اس کو لے کے جانے کے لیے راضی ہو جائے پھر اس کو نیوی کے ساتھ ان کی زندگی میں گسنا پڑا ان کی life میں جانا پڑا ان کا culture سیکھنا پڑا یہ ایک دن کا کام نہیں تھا شروع وہ اپنے dead brother کو ٹھیک کرنے کے لیے جو مازور تھا وہ گیا تھا تو اس طرح اس کے goals evolve ہوتے اور ultimately اس نے سمجھا کہ یار ان لوگوں کو destruction سے بچانا ہے human destruction سے بچانا ہے تو وہ ان کے culture میں چلا گیا ان کے culture میں جایا اس نے love سیکھا sex سیکھا جو کچھ بھی تھا ان کے ساتھ اس نے وہ ساری چیزیں سیکھی تو اس position پہ پہنچ گیا تو اب اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ flow of the story ہے اس میں اپنا audience بور ہو رہی ہے plot بھی ایک بڑا strong بن جائے گا اور اس طریقے سے آپ کی جو ہے وہ فلم تیار ہو جائے گی اس کا مطلب ہے through the story جو بھی کسی character کا چونکہ character کا ذکر ہم نے react میں پڑھ لیے گی important character ہوگا تو ساری چیز تو character کے جو perception ہوتی ہے through the story وہ alongside چل رہی ہوتی ہے کس کے یعنی کہ دیکھیں نا ایک چیز مسائطوں پر ایک گھر ہے آپ کبھی اس گھر کے اندر نہیں گیا آپ کو بڑا خوبصورت لگتا آپ جب بھی اس راستے ہوگا آپ کتنے یار بڑا زوردست گھر باہر سے لگ رہا ہے آپ کے ایک perception ہوں گی یار اندر ایک trying room ہوگا اس کے اندر بڑا cozy hall ہوگا اس کے اندر صوفے ہوں گے leds لگی ہوں گی اندر کمبریں ہوں گے تو آپ کی perception ہوتی ہے آپ نے وہ گھر حاصل کرنا ہے اب آپ کی پرسپشن ہے یار کہ یوں ہوگا لیکن اس گھر کو حاصل کرنے کے لیے suppose آپ ایک broker کو ملتے ہیں گھر میں تو نحن ریکٹ ہو سکتے آپ آپ نے broker کو ملنا ہے یا جس کو real estate agent کہتے ہیں اس کو آپ ملنا ہے تو گھویا آپ کو ایک نئے information ملے گی وہ کہے اس کا مالک جو وہ اس ملک میں نہیں ہے مثال دے رہا ہوں تو وہ تو بیچنا نہیں چاہتا اب ہو سکتا آپ کی ملک چلا جاتا ہوں کہ جس ملک میں بندہ ہے تو ایک information ملی اس کے لئے آپ ایک goal altered ہو گیا حاصل اپنے گھر کرنا تو اس کے لئے جو نئے information ہے کہ نئیو skills چاہئے ہو سکتا ہے جب وہ اس ملک میں پہنچ جائیں جہاں پہ وہ جو گھر کا جو مالک وہ رہتا ہے وہ پتا چلے کہ یہاں سے swimming کر کے ایک کلومیٹر جانا پڑنا ہے وہ ایک ایسا بندہ ہے جس نے بلکل الادہ رہتا ہے تو وہ آپ کو swimming نہ آتی ہو تو آپ ایک نیا skill سیکھ رہے تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ نے اس information جو آپ کو ملی اس کے لئے نیا skill سیکھتے ہیں جس آپ کو میں جیک سلی کے بارے بتایا کہ اس کلچر میں رہا اس نے اڑنا سیکھا اس نے درائگن سے ان پر بیٹھ کر سواری کرنا سیکھی تو اس نے learn کیا وہ نئی skills حاصل کی تو جب act ختم ہو رہا ہوگا تو جو turning point ہوگا اس میں ایک نئے information مل جائے گی تو اس goals کو attain کرنے کی actions لے گا تو جو میں question ابھی پیچھے کیا کہ پھر آپ کی ختم نہیں ہوگی correctly آپ question بڑا valid بن سکتا ہے تو viewers یہ important question ہے اور سب سے یہ جو میری series acts کی جو میری لیکس چلیں گے اس کے سب سے pivotal point بھی ہے کہ ہم کیا basically پڑھانا چاہ رہے ہیں ہم کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس میں basically pattern of actions بن رہے ہیں جس میں زیادہ آپ کے novels یا فلم آج کل لکھی جا رہے ہیں اور یہ basically six acts ہے اب یہ بہت سرے لوگوں کے لئے حیرت ہوگی کہ three acts کے بارے میں سنا تھا six acts what are six acts تو پہلے اس لئے میں نے دیرے دیرے آگیا آیا کہ آپ کو ذرا تھوڑا سا knowledge دے دوں کہ کیوں یہ ساری چیزیں ہم کرنا چاہ رہے ہوں why six acts are there and why not the three acts پہلے تو اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے تو viewers زیادہ تر ایک question اب آپ کے ذہن میں آگئے why three acts تو میں three acts کی validity پہ کوئی question نہیں کر رہا ہم آپ کو بھی سمجھ میں آئے گی میں کیا کہنا چاہ رہا لیکن یہ اتنا ویگ ہے جیسے ہم palm reading کرتے ہیں تو آپ کی کچھ calculations ہوتی ہیں کچھ personality کی اپنے چیزیں سیکھ ہوتی ہیں تو آپ اس شخص کے بارے میں بندے کے بارے میں بتاتا ہیں کچھ ہوتا فوچر بھی بتاتا پام reading جسے کہتے ہیں ایک زمانے میں مجھے بڑا شوق تک پام reading کا لیکن باب میں سمجھ میں آئی کہ یہ بہت ہی ویگ information ہوتی ہے اور کچھ لوگ جو بہت میند کرتا رہتے ہیں وہ تھوڑا بہتر بھی بتا پاتے ہیں جس طرح horoscope ہیں آپ سٹار کے بارے میں بہت ساری چیزیں آپ سنتے رہے بڑا انٹرسٹ بھی ہوتا یار آج میرا دن کیسا گزرے گا تو بڑی فیک information ہوتی ہے اسی طرح جو three act structure ہے اب کیوں اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ہر سٹوری کی بگننگ ہوتی ہے ہر ایک ایک middle ہوتا ہر ایک end ہوتا تو three acts تو بن گئے اس میں کون سی کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو نہیں بہت لگ رہی ایوری سٹوری جس کو سیڈ فیلڈ وغیرہ نے گم آکے رکھا تھا بھئی بگننگ ہے بھئی ہر سٹوری بگننگ ہوگی ایک اس کا middle ہوگا ایک اس کے end ہوگا چاہے آپ three acts کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو آپ کی story بیٹھے گی ان تین پر آپ بگن کرنی ایک story کو اپنے مسئلہ دینا اپنے character کو اس کو حل کرتے کرتے middle میں پہنچے گا اس کے بعد ریزولف ختم ختم ہوگئے اس میں کون سی اس ambiguity ہے جو میں سمجھ نہیں ہے لیکن ہمیں یہ سب 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 problem کیوں ہوتی ہے three acts کیونکہ ہمیں acts three acts کے میں اتنا الجا دیا گیا ہے کہ ہمیں لوگ جو ان کو بڑی ہوتی ہے کہ three acts ہم نے پڑھنا ہے تو میں نے پہلے تو بتائی کہ کوئی ایسی چیز ریشن آئے گی جس کو میں ریزیسٹنس بھی کہتے آ رہے ہیں اور اس کے بعد اس نے ریزولیشن میں جانا یہ چیزیں ہو گئی ٹھیک ہے نا یہ آپ ذہن میں رکھی گیا تھوڑا سما اور اس کے بارے میں آپ بتاتا ہوں مجھے کیوں ایک گول تھا کہ میں نے پی کر نہیں سردی بہت تھی اور مجھے اپنے بیٹ سے گرم گرم بیٹ سے اٹھنا تھا کہ میں باتروم میں جا سکھوں یہ ریزیسٹنس ہے کنفلٹریشن ہے یہ ایکٹ ٹو ہو گیا پھر میں باتروم کو یوز کیا اور اپنے بیٹ میں واقع پس آگیا مسئلہ ریزول ہو گیا ابھی تھری ایکٹس پورے ہو گیا تو موسٹ آگ کیسیز میں جب ہم کوئی ایکشن لے رہے ہوتے ہیں یعنی اتنا ویہ گئی سنیں اس کے اور اگزامپل درتا ہوں اس کا مطلب یہ ہو آپ کوئی بھی سٹوری بولیں تو یہ تھری ایکٹ سٹرکچر تو ویسی اس میں ہیں اس لئے میں جب بھی ایکٹس سٹرکچر پہ لوگ مصفہ کرتے میں اس کو کچھ نہیں سمجھتا وہ بڑے حجت تھے وہ بڑے بیحث کرتا تھے تو میں پھر کہتا تھا چلو ٹھیک ہے یہ جس سمجھ میرے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کوئی بھی بھی آپ سٹوری بولتے ہیں ٹھیک ہے نا کوئی بھی آپ کے ذہن میں سٹوری آتی یہ تین ایکٹ سٹوری اس میں لام حالہ ہی گسے ہوں گے 99.999% لیکن یہ سٹوری کا ہونہ کسی سٹوری میں سٹوری کی انٹریسٹنگ ہونے کی گرانٹی نہیں یا اس کو میں کہتا ہوں انٹریسٹنگ ہونے کی سٹوری سے یہ بہت پیچھے کی چیز ہے تو کوئی بھی سٹوری آپ بولتے ہیں آپ کہیں اس کے اندر 3 ایکٹ سٹرکچر سر مجود ہے بلکل مجود ہے but may not be interesting ٹھیک ہے نا تو اچھا ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو پہلے تو وہ سٹ اپ ہوتا ہے مسائل اپر میں بیٹھا ہوں ایک جگہ پہ میرا ایک سیٹ اپ ہے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں اور میں کرسی پہ بیٹھا بیٹھے بور ہو گئے یہ میرا سیٹ اپ ہے تو مجھے کرسی چاہر اٹھنا تو مجھے جو gravity ہے زمین کی اس کے against اٹھنا پڑے گا تو میں conflict کر رہا ایک conflict ہے کہ مجھے اٹھنا پڑے گا زمین کی gravity کے against اور میں وہ defy کروں گا میں اس gravity کے against اٹھوں گا اور کھڑا ہو جاؤں گا تو میرا action complete ہو گیا جب میرا action complete ہو گیا تو تین اس میں act structure بھی complete ہو گیا میرا جب action complete ہو گیا تو میرے 3 acts میں پورے ہو گئے set up تھا زمین کے against confrontation تھی اور پھر میں زمین کے against کھڑا ہو گیا میں resolve کر لیا اس مسئلہ کے action میں تھا کہ میں کھڑا ہونا ہے I did it I have done the 3 acts in it اس action میں میں 3 acts پورے کر دی تو یہ کتنی vague سی بات ہوئی نا پھر یہ میں کو سمجھانا جا رہا ہوں یعنی کہ ویسے تو یہ بڑی logical بات ہے لائیو کے ہر action میں 3 acts are logical بات ہے لیکن اس کا مسئلہ اس کے ویگ نس ہے اس کے اندر ہے اس کے اندر ہے جسے میں نے کہا آپ نے ایک action کیا اس میں کیا interesting بات تو story پہ جب آپ کسی چیز جائیں گے اور جس کے اندر آپ نے goal کو achieve کرنا اس کے لئے ایک action لینا ہے تو پھر basically یہ acts technically acts نہیں ہیں they can be phases اس کو phases کہہ لیتے اور اگر آپ نے اس کو technical بول نا اس کو dramatic phases کہہ لیں اوکے لو dramatic act نہیں ہے these are dramatic phases these are the dramatic phases through with the story progress ایک phase ختم ہوا دوسرے phase میں چل گئے پھر ہم تیسرے phase میں چل گئے جو phases ہیں جس کو acts ہم کہہ رہے تھے پہلے اس میں konfrontation set up konfrontation resolution کے جو progress ہو رہی ہے وہ definitely ہمیں dramatic context اس جگہ پر dramatic context پیدا کر رہی ہے خاص جس بھی point پر ہم story کے یہ basically جو بور رہا ہے یا جو لکھ رہا ہے اس کا اس کے یا جس کو narrator focused ideas ہیں writer کے اپنے ideas ہیں جس کا direct impact character کے undertaking of action سے نہیں ہے تو پھر اگر ہم نے یہ act کی definition تھی کہ character undertake کرتا ہے ایک action میرا دیکھیں میری یاد آت کہ میں deep پڑھاتا ہوں میری کوشش ہوتی کہ میں اس چیز کو سمجھ آپ کو کیا issues ہم face کرتے ہیں کس مہمت ہے اس against بولنے کی بھی even 3x کے بارے میں بات کر کر تو دیکھیں ٹھیک ہے جو بڑے writer ہوں گے وہ آپ کو اچھا خاص سنا دیں گے کیا بات کر جب آپ کو logic نہیں ہوگا تو بات نہیں کر سکیں گے تو logic یہ ہے کہ narrator کا focused ideas ہو سکتے لیکن اس میں character کی جو ہے وہ action لے کر اس کے کوئی direct تعلق نہیں ہوتا اور ہم جب اپنی films دیکھتے ہیں stories پڑھتے ہیں وہ throughout the story basically six important actions کرتا ہے جو کہ اس کے actions کو influence کرتے ہیں تو پھر یہ six actions ہیں اس کو ہم six acts کہہ لیتے ہیں یہ six acts کی introduction ہو رہی ہے اب آپ کو question six acts دیکھیں گے یہ six actions ہیں کسی کریکٹر کہ یہ underlying force ہے جو کہ کریکٹر کے actions کو ڈرائیو کر رہی ہوگی اور events of the story جو unfold ہو رہی ہوں گے اس کو بھی کر رہی ہوگی تو لہٰذا اس لیے یہ six important actions ہیں جس کو میں six acts میری کوئی invention نہیں ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں ہوں ہو رہا ہے stories دیکھیں ہم دیکھیں story examples کا ساتھ ایسے نیمہ چھوڑوں گا اس کو it will take few lectures کہ ہم بات کو کر سکھیں اچھا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذین میں آرہے تو acts or phases میں کیا اتنا یہ تو ایسی لفظوں کا ہیر پھیر ہے بات تو شاید وہ ہی ہے ہو سکتا ہے بات تقریبا میں لیکن جب آپ اس کو apply کریں گے آپ دیکھیں گے اس کا effect بہت profound ہوگا میں guarantee سکھتا ہم آگے دیکھیں گے ہو سکتا آپ کھیں گے act phases یار ایسی gimmickry کر رہے words کی ٹھیک ہے ہمارا instructor میرے بارے میں gimmickry کر رہے لیکن میں آپ بتا رہا ہوں کہ جب اب اس کو apply کریں گے تو it will have a profound effect on the story یہ کیا کرے گا جس کا بھی من جگر کی ہے کہ یہ storyteller یہ writer ہے اس سے focus کو اٹھا کے it takes off the focus of actions undertaken by the storyteller تو کس کی طرف یہ focus کو لے جائے گا یہ ان actions کو instead character کے actions پر لے کر چلا جائے گا بہت ہی important shift دیکھ رہے ہیں آپ تھوڑ چا ٹیکنیک لہ لیکن جب پڑھیں گے نا آپ کو سمجھ میں آ دیں گے بھی شاید آپ کو چھوٹا سا عجیب لگ رہا ہو storyteller جو ہے اس نے جو actions کرنے ہیں یا لکھنے ہیں یا بولنے ہیں instead وہ character کے actions پر بات کو لے جیگا یہ جو ہمارا six act ہے اب پھر اس کا کیا فائدہ جس میں نے story development میں اتنا ذکر آپ کے ساتھ کیا ہے کہ basically ہم character سے وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں جو وہ plot کو set کرنے کے لئے کرے گا یعنی plot کی ضرورت بننے کوشش کرے گا ٹھیک ہے نا یہ basically کیا کرے گا یہ character کو liberty دے دے گا free کر دے گا writer klutches سے جو اس نے plot کے لئے ڈالی ہیں تو وہ allow کرے گا کہ events of the story emerge ہوں جو کہ logical response ہوں گے جو بھی اس کے اردگرد surroundings میں مسئلے آرہے ہوں گے تو یہ تو پہلے آپ سمجھ لیں phases or acts might be these are words اور کچھ لوگ ان کو words کی gimmick سمجھ لیکن میں نے logic بتا دیا ہم نے story teller کے clutches سے باہر نکل کے plot کی نصیبتوں سے باہر نکل کے character میں وہ evolvement دے دنی ہے جس سے وہ کام کرے گا جس کے ساتھ ایک logical event اردگرد evolve ہوں گے تو viewers اب سب سے ایمپورٹنٹ آج صرف ہم ذکر کریں گے وہ 6 پھر کیا ایکٹ سوگے یہ 6 ایکٹ سوگے تس کو ایکٹ 1 کہہ لیں dealing with an imperfect situation ایکٹ 2 کیا ہوگا لگا رویل of unfamiliar situation in the world جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں ایکٹ 2 ہوگا اور پھر ایکٹ 3 کیا ہوگا stumbling into the central conflict ایکٹ 4 میں کیا ہوگا implementing a doomed plan یہ نمبر 4 ہوگا اور 5 پہ trying a long shot یہ بات میں پڑھیں گے صرف ان words میں مسلا نا صرف آپ دیکھیں اس میں ہم نے کس طرح اس کو divide کیا اور 6 ہوگا living in a new situation یہ 6 ایکٹ ہیں ادھر غور کریں یہ جو 6 ایکٹ ہیں یہ تمام actions ہیں stumbling learning stumbling learning implementing یہ سب actions ہیں اس لئے 6 ایکٹ ہیں تو کریکٹر کیا کرے گا پھر ہر ایکٹ کے ایکشن کو انڈرٹیک کریک کریکٹر undertakes the action of that act in pursuit of a goal so at the end of each act the goal will evolve ایک alter information آجے ایکشن of the next act to achieve it وہ goal اب ایکٹ 1 کے turning پوائنٹ پہ ملے اگلے ایکٹ میں حاصل کرنے کوشش کرے گا پھر وہاں پہ fail ہوگا پھر ایک نئی ایک نیا goal ملے گا پھر اگلے ایکٹ میں چلنا شروع کر دے گا آج کی کلاس کے لئے ہم اتنا رکھتے ہوں 6 ایکٹ کی آپ کو انٹرکشن بتا دی اس کو پھر ہم اگزیمپل میں ڈالیں گے کیسے یہ ساری چیزیں کرے گا اور اس کو اگزیمپل کے ساتھ دیکھیں گے تب تک کیلئی ویورز آپ ان پر غور کریں کہ 3 ایکٹ 6 ایکٹ اور فیزیز اور ایکٹ یہ سب کیا چیزیں ہیں میں نے آپ کو بڑا کلی سمجھا دیا تو مجھے امید آپ کو ایک کلاس پساند آئی ہوگی ملتے ہیں جلد ایک نیکس لیکچر میں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں